السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے اپنے گروہ میں خوش رہیں باد رہیں تو آج ہمارے کچھن میں بن رہی ہے لہوری انڈارٹکی بہت ہی مزے کی بن رہی ہے جس کو ہم ٹکا ٹک بھی کہتے ہیں تو چلیں ویورز چیزیں نوٹ کریں یہاں پر ہمیں چاہیے ہری پیاز تو ہم نے چاپ کر لیا ہری پیاز کو یہاں پر ہمیں چاپ کیا ہوا لسن چاہیے اور ہری مرچے چاہیے اور آدھا ٹیمارٹر ہمیں چاپ کیا ہوا چاہیے دو عدد انڈے چاہیے ہمیں تو یہاں پر ہمیں چنے کی دال اور چھکن کی ٹکیاں چاہیے تو مومن گھر میں بنتی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں چاہیے مسالوں میں زیرہ حلدی پسا ہوا دھنیا مرچی اور یہاں پر گرم مسالہ نمک اور کٹی ہوئی کالی مرچ تو یہ مسالوں میں اڈ ہوگا تو چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزی کی ریسی پیئر میں اس بات کیجئے گا بلکل ہوتل سٹائل میں بنائیں گے ہم تو جیسے بزار میں بنتی ہیں تیل ہم نے ایدھر ایڈ کر لیا پین ہم نے گرم کر لیا تھا تب ایک ہم نے گرم کر لیا تو یہاں پر جو ہم چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز تیل ہو گیا گرم تو سارا جو ہے وہ لسن ہم ایڈ کر دیں گے تو پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے ہم لسن کو فرائی کریں گے زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا تو چھ سیکنڈ ہو گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم اس میں جو بکایا جو پیاز اور ہری مرچے ہیں ویورز وہ ایڈ کر دیں گے ہم اس کو بھی ہم آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے زیادہ فرائی نہیں ہم نے کرنا اس میں ٹکا ٹک میں ہم جو ہے یہ زیادہ فرائی نہیں کریں گے سوفٹ رکھیں گے پیاز اور بکایا جتنے بھی ہم چیزیں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہو رہا ہے فرائی تو ہم جب تک جو ہے وہ یہاں پر اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس یہ دیکھیں تو جب تک ہم یہ ہو رہا ہے فرائی تو ہم ٹکیاں جو ہے ان کے پیسیز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے یہ ضروری ہے تو یہاں پر جو ہے یہ ہم نے کر لی تو پیاز بھی ہو گیا تو یہاں پر ہم جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر مسالے ایڈ کر دیے اور اس کو اچھے سے ہم جو ہے وہ مکس کریں گے تو مسالے ڈال کر جو ہے مزید جو ہے وہ ہم دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے تو یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم جو ٹکیاں جو اس کے اوپر رکھ دیں گے تو اس کو ہم مکس نہیں کریں گے سائٹوں سے کور کریں گے اور اس کے اوپر ہم دے دیں گے دھکن اس کو سوفٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم سوفٹ کرنے کے لیے دھکن دے چکے ہیں تو یہاں پر ویورس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسائلوں کے ساتھ جو ٹکیاں سوفٹ ہو رہی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ٹکیاں سوفٹ ہو چکی ہیں تو ٹکرم اٹھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہم اس کو میش کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹکیاں ہو گئی ہیں فرائی برکل سوفٹ دیکھیں سارے جو ہیں وہ مسائلے اس میں مکس کر لیں گے اچھے سے اس میں مسائلے ہم نے جو اب وہ مکس کر لیے تو ایک جان ہو گیا یہ ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور ہم انڈوں کے لیے جو جگہ بنائیں گے اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا اور جو جگہ ہم نے بنائی ہے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے ہم تو یہاں پر ہم دو انڈوں کے لیے جتنا آئل جائے گا وہ ایڈ کر دیا ہم نے اور یہاں پر ہم جو ہیں وہ انڈے ڈال دیں گے یہاں پر دوسرا انڈا بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی تو یہاں پر جو ہے وہ دوسرا انڈا بھی چلا گیا اس کو تھوڑا سا پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ انڈے کو اکٹھا کریں گے اور اس کو توڑیں گے موٹے موٹے پیسز میں یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے ہی تو بہت سے جلدی سے یہ ریڈی ہونے والی ڈیش ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کبھی دل کرتا ہے نہیں کچھ ہنڈیاں وغیرہ بنانے کو تو جلدی سے ٹکیاں نکالیں اکثر گھروں میں ہوتی ہیں اور جلدی سے بنا لیں تو یہاں پر جو ہے وہ انڈے جو ہے ہم نے پیسز کر لیے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لیے دیکھیں موٹے موٹے پیسز ہو گئے اس کو ہم یہ سارے میزے میں مکس کر دیں گے انڈے کو بلکل مکس کر دیں گے یہاں پر تو جو ہم نے ٹیمارٹر رکھے تھے وہ جلدی سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اب ہم اینڈ میں ایڈ کریں گے یہاں پر ٹیمارٹر چلے گئے اس کو ہم مکس کریں گے ٹیمارٹروں کو اور ایک آدھے منٹ کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو بلکل سینٹر میں کر کے کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر سائٹ پہ جو وہ آئی وغیرہ یہ جب آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائے بابلنگ بن رہی ہے تو ریڈی ہو گیا تو ہم ملتے ہیں آپ کو فائنلس کی لک دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میورس ماشاءاللہ سے خوبصورت اور ڈیلیشیز مزیکہ تو یہاں پر آپ نے تھوڑے سی ہری مرچیں تو اپنے ادھرک جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال دیں تو یہاں پر یہ ریڈی ہے تو اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ اچھے اچھے کریں اللہ حافظ اللہ نگے بان